بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا زفروز ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم اپنے تمام تر سننے والوں کو شادی کا ایک ایسا اوپائے بتائیں گے جو کہ آج سے پہلے ایک راستہ اس ویڈیو میں ہم ان لڑکیوں کے لئے شادی کا ایک عمل بتا رہی ہیں جن کو شادی میں بے پناہ رکاوٹوں کا سامنا ہے ناظرین بعض اوقات اچھی شکل و صورت باع علم اور باع شعور ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کے لئے اچھے رشتے نہیں آتا اور اگر آتے بھی ہیں تو رشتہ تیہ نہیں پاتا ناظرین شادی کی عمر بھی اسی انتظار میں گزر جاتی ہے مگر اچھا رشتہ نہیں ملتا ناظرین ہم نے بعض بہنوں کو عمر کے اس حصے میں بھی کموارے ہی دیکھا ہے جہاں پر عام طور پر عورتیں نانیاں یا دادیاں بن جاتی ہیں اور ناظرین یہ بات بلکل سچ بھی ہے اس چیز کی مثال ہم نام لے کر اس لیے بھی نہیں دے سکتے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو ایسا ناظرین شادی میں بندش کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا بروقت مناصب حل نہ کرنے کی وجہ سے حالت بد سے بدتر ہی ہوتی رہتی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس میں زیادہ ترگلتی والدین اور لڑکیوں کی اپنی ہی ہوتی ہے ناظرین ان والدین اور لڑکیوں کی غلطی کی وجہ سے ہی ہاتھوں پر مہندی لگنے کی بجائے سر پر لگنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو اپنے بچوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا بھی ہوتا ہے کہ بچے کن مسائل کا شکار ہیں مگر بروقت اس کا علاج نہیں کرتے ناظرین اسی وجہ سے بچیوں کی شادی کی عمر بھی گزر جاتی ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو شادی کا اوپائے اور شادی کی بندش کا توڑ بتائیں ناظرین اگر آپ کو شادی میں سخت بندش کا سامنا ہے تو آپ نے دو نقش نادی علی سلسلہ سے مشک و زافران اور عمبر کا حدیعہ لاغت ادا کر کے حاصل کرنے ہیں جو کہ سات سو روپی ہے ان نقوش کو حاصل کرنے کے بعد دو نفس صلات الحاجت محمد و آل محمد کی نسبت سے ادا کریں اب ان میں سے ایک نقش مبارک تعویز کی شکل میں گلے میں پہن لیں اور دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین کی پہلی مبین میں رکھیں اور اس سورہ یاسین کو محفوظ کریں ناظرین یہ عمل بندش کی کارٹ کے لیے بہت ضروری ہے جو کہ آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ نقش مبارک خود تحریر کرنا چاہیں تو تب بھی رہنمائی کے لیے لنک اور نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مجود ہے چاہے نقش مبارک آپ سسلہ سے مگوائیں یا خود تحریر کریں نقش بہرحال بندش کی کارٹ کے لیے ضروری ہے اگر آپ نقش مبارک خود تحریر کرنا چاہتے ہیں تب بھی اتنا ہی خرچ آئے گا اور اگر آپ نے سسلہ سے مگوانے ہیں تو تب بھی حدیعہ لاغت اتنا ہی آئے گا نظری سات سو روپے خرچ کرنے سے اگر آپ کو بندش سے چھٹکارہ ملتا ہے تو یہ زیادہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نقش مبارک خود تحریر کریں اگر مشکل ہو تو تب ہی سلسلہ سے مگوانے ہیں نظری اس کارٹ کے عمل کے بعد آپ نے ہر نماز فجر میں ایک بار سورہ یاسین بہتر بار نادیلی سے گیر اور بہتر بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہیں اور باقی نمازوں میں آپ نے بہتر بار نادیلی سے گیر اور بہتر بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہیں دروشری کسی بھی وظیفہ میں کرنا موتبر ہوتا ہے حضب محبت آپ دروشری قداد میں اضافہ بھی کر سکتایں نظری اسی وظیفہ سے آپ کو فیض ہوگا چاہے آپ آج کرنے یا دس سال بعد یہ مرضی آپ کی اپنی ہے کیونکہ جیسے جیسے بندش پرانی ہوتی جاتی ہے اس کا حل بھی کٹن ہوتا رہتا ہے اس لئے خود پر یا اپنے گھر والوں پر ظلم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کا مناسب روحانی حل کر لیں اگر آپ کو نقش اور وظائق کے مزید معلومات رکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر 0308 8519599 پر رابطہ کریں موسیقی 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 موسیقی